رنگ روڈ کے افتتاد کے بعد اس ریجن کے اندر جتنی سوسائیٹیز ہیں ان سے کون سی سوسائیٹیز زیادہ بینیفیس لینے جا رہی ہیں آج ہم اس کے اوپر دسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس میں جو سوسائیٹی سب سے زیادہ بیسٹ بینیفیس لینے کی پوزیشن میں آج کی ہے میں اس کے والدے بھی دسکس کرنے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلامی ناظرین زفر اقوال آسپائی ریل سٹیٹ کی پلیٹ فارم سے حضر خدمت ہوں آپ کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی راوڈنیس سامات کے دفعا ہاؤزن پروجیکٹ شیئر کرتا رہا ہوں جس میں سے ہائی ریز مچھل کی ہیں ہائی ریز ریزنیشل پروجیکٹ بھی ہیں اسی طرح سے ہاؤزن پرسائیٹیز کی ہیں ان کے بارے میں کافی ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے اور میری ہمیشہ کوشش چاہیے کہ آپ کے ساتھ اس ٹیم پر اس پروجیکٹ والے سے جو کرنٹ فارمیشن کل رہی ہو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے کوئی بھی ویسین دینا آسان ہو آج سے چند دیت پہلے پی ایم امران صاحب نے رنگ روڈ کے اختیار کیا تو رنگ روڈ کے اختیار کے بعد اس ریجن کے اندر جتنی سوسائیٹیز ہیں ان میں سے کون سی سوسائیٹیز زیادہ پینیفیس رہنے جا رہی ہیں آج ہم اس کے اوپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس میں جو سوسائیٹیز سے سب سے زیادہ بیسٹ بینیفیٹ لینے کی پوزیشن میں آت کی ہے میں اس کے والدے بھی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے واقع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سپسکرائی نہیں کیا ہوگا تو یہ جو دیچھے سپسکرائیز کا بجھنا ہے تو اس کو دوبار دیجئے ساتھ بیل آئیکن بھی دوبار دیجئے تاکہ میری سوام ویڈیوز آپ تک انٹرائی پہنچ چکے تو ناظرین آج سے چند دن پہلے جب پی ایمار خان صاحب نے افتدا کیا رینگ روڈ کے والے سے تو اس کے والے سے اس سے پہلے بڑی انسرٹرینٹی مارکیٹ میں اپنے رینگ روڈ بنے گا نہیں بنے گا اس کے افتدا ہونا ہے یا نہیں ہونا اور اس کے وجہ سے ساری مارکیٹ اپنڈ ڈاون ہو رہی تھی تو جب اس کا افتدا ہو گیا تو اب اس کے بعد یہ تو کنفرم ہو گیا ہے اب رینگ روڈ بننا ہے اب اس کے ٹائم جنریشن لگے گی جو بھی اس میں بنتا ہے اس کے اندر دیر سا لگتا ہے دو سا لگتا ہے جو بھی ٹائم اس کے بننے میں لگے گا لیکن رینگ روڈ بننا ہے یہ تو اب ایک چیز انشاءاللہ حقیقت بن چکی ہے اب رینگ روڈ کے والے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ جتنی سوسائٹیز آ رہی ہیں وہ ساری سے بینفیٹ خواہ سکتے ہیں مثلا اگر میں سٹار کرتا ہوں رواد سے بانٹ کے ایریا سے ہم بات کریں تو جو رواد کے ساتھ ہے جتنی پروپرٹیز ہیں ان کی ویلیو کے اندر ایک اچھا خاصا جم پا رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں تو چکویلی روڈ کے اوپر جتنے اتنے علاقے ہیں جن جن لوگوں کی چاہے وہ پریویٹ لینڈز ہیں یا کسی سوسائٹیز کے اندر ہے ان کے اندر بھی ان کو ایک بڑا اچھا بینفیٹ اس سے ہونے جا رہا ہے اسی طرح سے ہم چکویلی روڈ سے تھوڑا سا اور آگے نکلے تو وہاں پہ آپ کا ڈی اچھے آ جاتا ہے پھر آپ کی بیری اڈاؤن آ جاتا ہے تو اس طرح میں دیکھوں تو بیری اڈاؤن کی بڑا بینفیٹ شریف میں سے ایک ہے جو اس سے زیادہ بینفیٹ خاننے جا رہا ہے اس کی پرائسنگ کے اندر اس کی پرائسنگ میں اچھا خاصا جنب آ چکا ہے اسی طرح سے اگر ہم اس سے تھوڑا تھوڑا آگے جائیں تو اڈیارا روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں اڈیارا روڈ کے اوپر بھی کچھ چھوٹی تھی ہوسکیٹیز بھی ہیں باہت لوگوں پرائیوٹ لینڈز بھی کاف ساری اس میں ہیں لیکن وہاں پہ جو سب سے ایک بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے روڈل انکلیو اڈیارا روڈ کے اوپر مین اڈیارا روڈ پر ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ بڑا بینفیشری شامل ہو گیا اس میں اور اس میں رنگ روڈ کی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ اس کے دو انٹرچنجز بن رہے ہیں اڈیارا والا انٹرچنج بھی بلکل اس کے ساتھ بن رہے ہیں دوسرا چکری روڈ کے اوپر جو انٹرچنج بن رہے ہیں تو وہاں پہ بھی اڈیارا روڈ کو بینفیٹ ہو جائے گا اس لیے کہ یہ اپنا جو نیکس بلک لے کے آ رہے ہیں وہ چکری روڈ پہ جو انٹرچنج بننے جا رہے ہیں اس کی قریب قریب ایسا بلک آنے جا رہے ہیں یہ اگلے دو تین مینی چاڑ مینوں میں جب وہ آناؤنس ہو گا تو آپ گوزہ جل جائے گا کہ روڈل انکلیو روڈ سے دو جگہ سے بینفیٹ لے رہے ہیں یعنی اس کے اڈیارا روڈ سے بھی اور چکری روڈ سے بھی اس کو بینفیٹ ہو رہے ہیں اسی طرح سے اس سے ہم آگے چلے جائیں تو چکری روڈ کے اوپر آپ کا کیاپیل سمارٹ سٹی اس کا بہت بڑا بینفیشیری ہے اور اس طرح سے بلوڈ سٹی ان کو بھی اس سے ایک فائدہ ہونے والا ہے حرم الہرم سٹی ہے اور اسی طرح سے جو اور ایلیاز جو جو سوسائٹیز ہیں آپ کی چکری روڈ کے اوپر ان سب کو تکویل بینفیٹ ہو رہے ہیں اس سے اسی طرح سے اس سے ہم آگے جائیں سب کی پرائیسنگ کے اندر ایک اچھا ساتھ جمب آ رہا ہے ابھی جو میں بات کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ بینفیٹ ہونے جا رہا ہے وہ ہے روڈ اینٹیز دیکھیں تو اس طرح روڈ اینٹیز پر جو اگزیکٹیز بلوک ہے وہ روڈ کے انٹرچینج کے ایک سب کا بلکہ ساتھ اٹائیز سے ہے اور آپ جیسے ہی آپ روڈ سے ہوتیں گے اڈیالا روڈ پر آئیں گے ایک منٹ دو منٹ کے بعد آپ بڑے آرام سے روڈ اینٹیز پر آئیں گے اگزیکٹیز بلوک ہونے کر دیں تو اگزیکٹیز بلوک کی پرائیسن اس طرح بہت تیزی سے آپ جا رہے ہیں تو ناظرین اس طرح میں روڈ اینٹیز جو کرنٹ بکنگ ہو رہی ہے اس کے پر بات کروں تو اس طرح اس کی جو سات مرلے کی بکنگ ہو رہی ہے وہ بائیس سات پچاس ہزار پر میں ہو رہی ہے اس کی ڈاؤن پرومنٹ ساڑھے چار لاکھ اپے بنتی ہے اور اس کی اٹھالیس قسطیں یعنی یہ چار سال کا پیمنٹ پلائن ہے اور بنتیز ہزار آٹھ تیرہ منٹی سال بنتی ہے دو لکھ پچیز ہزار آپ نے ایڈی ٹائم آف پوزیشن دینا ہے ایسی اگر میں دس ملے کی بات کروں تو انتیز ساتھ اس کی ٹوٹل پرائیس بنتی ہے اور پانچ لاکھ اسی ہزار اس کی ڈاؤن پرومنٹ بنتی ہے دیالیس ہزار دو سو اکانوے آپ کی منٹری سال بنتی ہے اور دو لکھ نوے ہزار آپ نے ایڈی ٹائم آف پوزیشن دینا ہے ایسی اگر میں ایک کنال کی بات کروں تو ایک کنال کی ٹوٹل پرائیس بنتی ہے انچاس لاکھ پورٹی نائن لیکھ بنتی ہے اس کی ڈاؤن پرومنٹ بنتی ہے نو لکھ اسی ہزار اکتر ہزار چاٹھون اٹھر ٹوٹل پیز آپ کے منٹری سال میں بنے گی اور چار لاکھ نوے ہزار آپ نے ایڈی ٹائم آف پوزیشن پر کرنا ہے یہ تو اس کی ہوگی کرنٹ بکنگ لیکن آپ اس کی جو اولڈ بکنگ ہے اس کے اندر بھی بعض مارکیٹیں مل جاتی ہیں ہمارے پاس کچھ اولڈ بکنگ کی فائزیں موجود ہیں جس میں سات مرلے والی ہے اٹھارہ راکھ والی ہے پھر اسی طرح سے جو دس مرلے والی ٹائیسٹاک والی بکی ہے اور اسی طرح سے اگر ہم ایک پناہ کی دیکھیں تو ٹائیسٹاک کچھ اٹھار والی ہے لیکن اکسی زیادتی کا کہ آپ جو کرنٹ بکنگ کے اوپر کریں گے وہ تو آپ کو لیبل کے اوپر آپ کو مل جائے گی لیکن آپ جب بھی پرانی بکنگ کی کوئی بھی آپ اس میں لیں گے تو وہ اس وقت جو اس کا کرنٹ پروفٹ چل ہوگا جو اون بھی کہتے ہیں جسے یا پروفٹ بھی کہیں گے تو وہ جو پروفٹ پے کر کے آپ کو لینے پڑے گے اور یہ پروفٹ وینک کرے گا وہ سپین کرتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں اس وقت جو مارکیس کے اندر کیا سیچوشن چل رہی ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے آپ کو اس میں جو ملاسک پروفٹ ہوگا اس کے اوپر آپ کو امپائر دلوا دیں گے تو ناصیت اس وقت طرح میں دیکھو تو رون انکلیو آپ کے لیے ایک ڈیٹرین کوئیس ہے آپ اگر اس ٹائیم بھی انویسمنٹ کر رہتے ہیں تو آپ اس سے بڑا اچھا بینفیٹ لے دیں گے اگر آپ آج سے ایک ڈو مہینے بعد چھے مہینے بعد سال بعد جائیں گے تو ممکن ہے کہ یہ پرائسنگ آپ کی پہنچ سے بہت بار ہو جائیں آپ اگر آج کی کرنڈ پرائس کو بھی لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بڑے بینیفیشل یہ بھی آپ کے لیے اگلے تھوڑے سرسے میں ایک چیتات بڑے جم کے لیے جائے گی لیکن اگر آپ کو پرانی فائل مل جاتی تو وہ اور جائے بینیفیشل بھی ہے آپ کے لیے لیکن اس میں یہ کہ جو آپ اون دیننگ کے یا پروفٹ دیننگ بہوجود بھی آپ اچھا خاصا اس میں بینیفیٹ لے گئے ہیں ایسے ہی جو دو کنار کے جاوا ڈیم کی اپریسنگ کے اوپر ریزیڈنشل پرارٹر اناؤنس کیے تھے وہاں پہ دو پرائسنگ آئی تھی ایک ستر لاکھ رفے والی پرائس آئی تھی جس کی ڈاؤن پرمیر ٹوزہ لاکھ رفے بنتی ہے ایک آپ کی 85 لاکھ رفے والی پرائس نکال دی تھی جس کی ڈاؤن پرمیر بنتی ہے ستر لاکھ اگر آپ ستر لاکھ رفے والی فائل اگر لیں گے تو وہ آپ کو اس سبت راؤنگ بھول کوئی پانچ سے سات لاکھ کے درمیان جو پر پروفٹ ویری کر رہے ہیں اور اگر آپ لیتے ہیں جو 85 لاکھ والی تو وہ ایک نومینل سے پر ایک سکتر لاکھ رفے پروفٹ کے اوپر آپ وہ بکیم بل دے گی تو روڈن انگریب کا حالے سے آپ کچھ بھی جاننا چاہیں کوئی انفرمیشن لانا چاہیں ایون آپ ریگروڈ کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں آپ ان میں سے کسی کے حوالے سے کوئی انفرمیشن لانا چاہیں آپ ہمارے جو ورس ایپ نمبر کے اوپر کانٹیک کر سکتے ہیں آپ سے آخر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میری چینل کو اوپر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبتائی نہیں جا ہو تو پلیز ان کی جو سبتائیس کا بٹن ہے اس کے دوبارے لیے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دوبارے لیے بیل کے ساتھ جو آل کا بٹن لکھاؤ آل لکھاؤ تو اس کے اوپر نکی لکھ کار دیجئے تو ساتھ میری تمام ویڈیوز آپ تر ان ٹائم پہنچ چکے ہیں آپ ساتھ دوستوں کا دیکھنے سکتنے کا بہت شکریہ تینکیو بری مچ اللہ آفیس